ایک ویڈیو کلپ میرے پاس پہنچا ہے میں چاہتا ہوں اس کی پر پہلے میں یہ آپ کو سناؤں پھر اس پر گفتگو کرتے ہیں انشاءاللہ ازیوہ چاہتے ہیں اگر یزید کو نہ اچھا کہیں نہ برا کہیں تو پھر یزید کے آپ پر بیعت کرنے والے صحابہ آزاللہ نہ اچھے ہیں نہ برے دنیا میں ایک اصول یاد رکھو شریعت میں جو بادشاہ ہو اس کے ہاتھ میں قوت نافضہ ہو اس کے اچھے اور برے کی بحث اسلام میں ہے ہی نہیں سمجھ رہے ہو اس کی اطاعت واجب ہے تو صحابہ یزید کو اچھا سمجھیں برا سمجھیں جنہوں نے سوال ان سے یہ کیا گیا کہ اگر جن لوگوں نے یزید کی بیعت کی ہے جن صحابہ نے اگر یزید برا ہے تو جن لوگوں نے بیعت کی ہے ان کو ہم کیا کہیں اچھے ہیں یا برے ہیں تو اب آپ دیکھیں کہ اس سوال کا جواب تو بلکل واضح تھا کہنا چاہیر ہے کہ جو لوگ یزید کے ساتھ کھڑے ہوئے یزید ایک جھوٹا ہے ظالم ہے مکار ہے تو جو لوگ یزید کے ساتھ ہوئے وہ یزید کے ساتھ ہی ہیں کیونکہ یہ تو ہمیشہ یہ جواب دیتے ہیں نا محرم میں آپ نے سیاہ لباس پہن لیا تو آپ کو کیا کہتے ہیں سیاہ لباس ویسے تو پہننا جائز ہے لیکن چونکہ اس میں تشبہ پر روافظ ہے رابزیوں کے ساتھ مشابہت ہے اس لیے حدیث میں آتا ہے من تشبہہ بے قومن فہو امن ہو جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ اس میں سے ہے یہ حدیث پیش کرتے ہیں یا نہیں پیش کرتے ہیں آپ سب کو معلوم ہے بہت عام حدیث ہے مثال کے طور پر اگر آپ نے ٹائپ پہن لی تو پہلے یہ مولوی صاحبان کیا کہا کرتے تھے یعود و نصارہ کی مشابہت ہے کہ داڑی منڈوائی وہ ان لوگوں میں سے وغیرہ وغیرہ تو یہ تو حدیث ہر جگہ پر یہ پیش کرتے ہیں یہاں پر یہ مولوی صاحب حدیث کو کھا گیا یہ اسی طرح کے جوابات دیتے ہیں شیعہ کے بارے میں روافظ 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 ان کی مشابہت اختیار نہیں کرنی ان جیسا نہیں ہونا ان دنوں میں یہ یہ کام نہیں کرنے یہ اگرچہ جائز ہے لیکن آپ نے ان دنوں میں نہیں کرنے کیونکہ آپ ان جیسے ہو جائے گے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ یزید سچا ہے یزید ظالم ہے یا نہیں ہے یزید ظالم ہے تو جو ظالم کے ساتھ ہوگا وہ کس میں سے ہوگا اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس میں یہ بحث چھوڑ دے کہ یزید اچھا ہے یا بنا بس اس کے پاس طاقت آئی ہے اختیار اقتدار اس کے پاس ہو گیا ہے لہٰذا اب اس کی بیعت واجب ہے جس طرح کہ یہ مولوی صاحب نے کہا ہے یہ آگے کہیں گے یہ تو اب اس میں آپ یہ بحث چھوڑ دے کیونکہ ڈنڈا اس کے پاس ہے یہ ڈنڈے کے غلام ہیں یہ مولوی انہوں نے حق اور سچ نہیں کہنا لیکن حمدہ بھائی آپ ہمیشہ ہر وقت ان موضوعات کو ڈسکس کرتے ہیں کیوں کیا وجہ ہے آپ ڈسکس کر رہے ہیں تو میں کیوں نہیں ڈسکس نہ کروں کیوں اس پہ بات نہ کروں کہ جب یہ لوگ یزید کا دفاع کرتے ہیں یزید اس یزید کا دفاع کے جس نے امام حسین علیہ السلام خون رسول کو بہایا اس کا دفاع یہ لوگ کرتے ہوئے شرماتے نہیں ہیں تو ہم آہل بیت کا دفاع کرتے ہوئے شرمائیں گے ہم تمہاری دھنکیوں سے ڈھریں گے تمہاری استعمالیت سے ڈر جائیں گے اور حق کہنا چھوڑ دیں گے آپ ہم سے سوال کرتے ہیں انصاف کا تقاضی یہ کہ آپ جائیں اور اپنے مولویوں سے سوال کریں کہ یہ جمعہ کے دن تمہیں گمراہ کیوں کر رہے ہیں یہ بیوٹی پالر سے تیار ہو کر لپسٹکیں لگا کر تمہارے سامنے جب بیٹھ جاتے ہیں تمہیں ان سے پوچھتے کیوں نہیں ہو کیوں تم خاموش ہو جاتے ہو قرآن مجید میں نہیں کہا کہ عدل کرو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہیں ہمیں صرف تم کہانیاں سناتے رہو گے یہ تقوی کے نہ بس تقوی کا ایک لباس ہے سفید لباس آپ نے اس طرح پہل لیا ایک بڑی چادر اوڑ لی ایک امامہ بنا لیا اونچھے تروا دی داڑی بڑی کر دی اور جناب تسبیح ہاتھ میں لے کر اپنے اوپر ایک دو نمبر قسم کا وہ تقوی تاری کر لو ایک آزا کی اوپر ایک کپ کپی تاری کر دو اور کہو جناب میں متقی ہوں نماز کے اندر سر یوں جھگا ہوا رستے میں جائیں تو فلان انگی چپل پہن گے اپنا مو خاموش رکھو زبانیں بند کر دو سیلو اپنی زبانوں کو یہ اسلام ہے قرآن مجید میں کیا نہیں کہا گیا تم بہترین امتو تمہیں نکالا گئے لوگوں کے لیے لوگوں کے لیے تم عمر بالمعروف کرتے ہو لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو اور منکر سے تم رکتے ہو صورت المعون پڑھئے میں خارجی فکر کا حامل شخص نہیں ہوں لیکن میں آپ کے سامنے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ صورت المعون کا مطالع کرو گے تو یہ نماز پڑھنے والے یہ دو نمبر پیر اور یہ ظاہری تقوی اختیار کی ہوئے قرآن مجید ان کے بارے میں کیا کہتا ہے ظلم کو سپورٹ دیتے ہیں یہ نوجوان پھر پوچھتا ہے کہ جناب لا دینیت الہا کیوں بڑھا ہے یہ وجہ ہے اس کی اس طرح کی مذہبیت یہ جو دنیا بس پاور آگئی ہے اس کے پاس یزید کے پاس پاور ہے یزید صحیح ہے اور امام حسین علیہ السلام نے بہاوت کی یہ ایک طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا جو قتل ہوا ہے جو شہادت امام حسین ہوئی ہے وہ بلکل درست ہے مولوی کا مقصد یہ ہے پوری ویڈیو میں آپ کو سنات ہو تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ جناب یہ کہیں میں اپنے الفاظ استعمال کرو یہ اس بیت پر کی ہے کہ پاور کس کے پاس ہے یزید کے پاس جو پاور کل ہوتا ہے اسلام میں حاکم اسی کو کہتے ہیں اور بخاری مسلم کی بازے صحیح حدیثیں ہیں کہ جب ایک شخص حاکم بن جائے اس کے خلاف جو بھی کھڑا ہو قبل کر دو کائنہ منکار جو بھی ہو اسلام میں اتنی یہ کہہ یہ رہا ہے کہ یزید کی بیعت چونکہ مناقض ہو چکی ہے یہ صحابہ نے بیعت کر لیے اور یہ بات اس نے بہت اچھی بات کہی ہے سچ بات کہی ہے کہ صحابہ نے بیعت کی ہے یزید کی بیعت عبداللہ بن عمر بخاری کی روایت ہے مولوی صاحب صحیح کہہ رہے قارق مسود صاحب ویلڈن تبردس آج آپ نے اپنی اس ناصبیت کو ایکسپوس کر دیا ہے آپ نے آج اپنی حقیقت کو بتایا کہ جسے تم سنیت کے پردے کے پیچھے چھپ رہے تھے نا ناصبیت کو چھپا رہے تھے ایکسپوس ہو گئے ہو تم لوگ کہ اصل میں تم یزیدی ناصبی ہو اس سنیت کے پیچھے چھپتے ہو یہ ہم سے کیوں چڑھتے ہیں کیوں چڑھتے ہیں اور غصہ یہ طبی ہوتے ہیں کہ انہیں پتا ہے کہ ہمدرد کی باتوں سے تو یزیدیت کھل کے سامنے آ جاتی الحمدللہ میری زندگی خربان ہو سیدہ سلام اللہ علیہ کی عصمت تار التقدس کی اوپر اور میں بارہاں کہہ چکا ہوں اگر اس جملے پر کوئی مجھے کچھ بھی کہتا ہے میں کہہ چکا ہوں کہ میں سیدہ کے مقابلے میں کسی کو نہیں سمجھ سکتا حل البیت کے مقابلے میں اللہ اکبر دنیا کی بڑی سے بڑی شخصیت سیدہ کے مقابلے میں اگر کوئی ہے تو سیدہ حق پر ہے حل البیت حق کی اوپر ہے اور یہ آگے تسلسل ہے امام علی کے مقابل آنے والے امام علی حق پر ہے جب ہم نے سیدہ کو حق پر مال لیا امام علی علیہ السلام کا دفاع کرنے والی اپنی زندگی میں سیدہ سلام اللہ علیہ بخاری کی روایت ہے جب سیدہ کا وصال ہوگے تو امام علی تنہا ہوگئے لوگوں نے امام علی سے اپنے چہروں کو پھیر لیا سیدہ اپنی زندگی میں بڑی سپورٹر نہیں ہے امام علی علیہ السلام کی امام علی حق ہے جس طرح سیدہ حق ہے امام علی حق ہے امام حسین حق ہے امام حسن حق ہے علیہ السلام و علیہ الرزوان اللہ حق پر تو مولوی صاحب کیا کہتے ہیں مولوی صاحب یزید کے دفاع میں اس میں واضح بات کئی ہے اور آج تک جو یہ چھپتے تھے اس ناصبیت اس سنیت کے پیچھے سمیں ناصبی ہیں یہ سامنے ہو گئے اور حقیقت بات یہ کر رہے ہیں کہ یزید کا دفاع کرو مولوی صاحب کھل کے آجاؤ سامنے یزید کا دفاع کریں اب یہ کرتے رہیں گے یزید کا دفاع اب ہمیں آسانی ہیں انشاءاللہ اب یہ دنیا کو پتا چل رہا ہے کہ اصل میں یہ یزیدی ہیں ان کا سنیت سے تعلق نہیں ہے یہ گس بیٹی ہیں پہلے ارز کر چکا ہوں آل سنت سنت نام ہے امام علی علی علیہ السلام کی سیرت کا بھئی آل البیت بتائیں گے نا کہ سنت کیا ہے مولوی تھوڑی بتائے گا کہ یہ سنت ہے وہ ہے کیونکہ مولوی تو اپنی سنت کی تعریفیں بھی لڑا رہے ہیں ان کے فرقے بنے ہوئے ایک کہتہ یہ سنت ہے دوسرا کہتہ یہ بدت ہے اور جماعت بتائے گی علی کی جماعت تو مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں بخاری مسلم کی متواتر روایات ہیں بخاری مسلم کی روایات ہیں کہ جو بھی حاکم وقت کے خلاف خروج کرتا ہے نکلتا ہے اس کی گردن اڑا دو کیونکہ یزید حاکم وقت ہے لوگوں نے بیعت کر لی ہے لہذا اب جو بھی یزید کے مخالف آ رہا ہے اس کا قتل ضروری ہو گیا اس کا خون حلال ہو گیا فتوہ دے رہے ہیں مولوی مفتی تارک مسود اور یہ روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں سنت مسلم کے اندر ہے چار ہزار سات سو چھانوے اور مصد احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے روایت ہے زیاد ابن علاقہ سے وہ کہتے ہیں میں نے عرفجہ کو سنا وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہو ستکون ہنات و ہنات کہ بہت جل اس طرح کے فتنے ہوں گے تو جو شخص تو جو شخص اس امت کے معاملے یعنی نظام سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہے جبکہ وہ متحد ہو یہ امت متحد ہو تو اسے تلوار کا نشانہ بنا دو جو کوئی بھی ہو جو بھی اٹھ کے چتنی بھی بڑی شخصیت ہو مسلمانوں کی اجتماعیت کے خلاف کھڑا ہو گیا حکمران کے خلاف کھڑا ہو گیا اس کی گردن مار دو اس روایت کو پیش کرتے ہیں حالانکہ یہ روایت امام حسین علیہ السلام کی اوپر یہ مولوی جسپہ کر رہا ہے لیکن امام حسین کی اوپر یہ بات فٹ نہیں آتی کیا وجہ کیوں اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت نہیں کی اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یزید کی کیا بیعت شریعی ہے سوال تو اسی کی اوپر آتا ہے مولوی سے پوچھو اس کو قسم دے کے لو واضح لفظوں میں کہے کہ امام حسین باقی ہے یہ گناہ پھر آگے بات کیوں کرتے ہو مولوی سیدھا واضح دو ٹوک لفظوں میں کہو اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ حدیث ہے اور امام حسین پر فٹ آتی اور یزید کی اوپر تم اس کو درست مانتے ہو تو پھر امام حسین کو باغی کہو اگر تم امام حسین کو باغی نہیں کہتے ہو اور پھر بھی یہ حدیث طرح فٹ کرتے ہو تو پھر تمہاری اس ملائیت کی اوپر تمہارے جھوٹے نقاط کی اوپر جو تم نے وڑکا امام حسین کو باغی کہتے ہو شرم نہیں آتی تمہیں اور دوسری جانب پھر تم اصل باغی گروہ کا دفاع کرتے ہو دیکھ لیں کہ میں نے آپ کو بتایا امام حسین پر یہ روایت فٹ نہیں آتی اس کی بہت ساری وجوہات ہیں ایک وجہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ امام حسین علیہ السلام نے اس کی حکومت کو تسلیم ہی نہیں کیا اور پھر دوسری بات یہ بنیادی طور پر کہ یزید کی جو اختیار ہے یزید کی جو حکومت ہے اس کی شریک کوئی حیثیت نہیں ہے اس کو لاکے بٹھایا گیا اصل جو باغی گروہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا چار سو سنتالیس نمبر کی روایت سعی بخاری کی دو آزار آٹھ سو بارہ سعی بخاری کی سعی مسلم کے اندر روایت موجود ہے مصرح احمد کے اندر ہے مصرف عبیشیبہ کی اندر ہے مصرف عبدالرزاق کے اندر ہے مصرف عبدالحاکم کے اندر تمام کتب حدیث کے اندر یہ متواتر روایت ہے عمار تقتنو کل فیعت الباغیہ احمد نبلا کے اندر عمر بالعاز کے اعتراف ہے کہ واللہ ہی عمار کو ہم نے قتل کیا ہے تو باغی گروہ کون ہے حدیث گروہ سے قلبی سے پوچھنا چاہتا ہوں مفتی صاحب امام علی کو آپ چوتھا خلیفہ نہیں مانتے مانتے یا نہیں مانتے احل سنت ہے امام علی کو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں امام علی علیہ السلام چوتھا خلیفہ یا احل سنت کیا امام علی کے خلاف بغاوت کرنے پر امام میں آپ کا کیا موقف ہے جناب وہاں پہ باغی کا مطلب طلب کرنے والا ہوتا ہے بغاوت کرنے والا ہوتا ہے نہیں ہوتا الفِ الْباغیہ سے مراد یہ ہے وغیرہ وغیرہ ہے وہاں سے مراد خارجی ہیں بھی تعمیلات آپ کرتے ہیں اور یہاں اپنے امام حسین علیہ السلام کی پر یہ روایت فٹ کرتی حالانکہ امام حسین علیہ السلام کو تو رسول اللہ نے فرمایا میرا یہ بیٹا قیام کرے اور آنس بن حارس الانساری نے یہ روایت سنی اور وہ جا کے کربلا میں شہید ہوئے صحابہ ویسے اب تم اپنی یزیدیت کو بچانے کے لیے تم یہ روایت لے کر آگئے اور اس میں امام حسین کی پر فٹ کر دیا میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے اہل سنت علماء سے کہ کیوں تم خاموش ہو گئے ہو تمہاری سنیت کیوں مر گئی ہے ایسے موقعوں کے پر تم کیوں سامنے نہیں آتے ہو اس لیے کہ یہ تمہارا اپنا بندہ ہے ہاں اگر ہم درد یہ بات کر دے کوئی ایسی بات کر دے اوہ اس نے صحابہ کیوں پر یہ بات کر دی اوہ جناب اس نے تو اہل بیت کی شان میں گلو کر دیا جناب رابزی نے توہلی نے صحابہ کر دیا جناب پرچا کر دو اس کے پر یہ کر دو یہ تمہارے جو دبل سٹینڈر ہیں عوام اس سے واقف ہو رہی ہے مولوی دنیا واقف ہوتی جا رہی ہے یقین جانئے تمہارے اس فرقے کی ایکسپائیڈی ڈڈڈے چکا ہوں مفتی صاحب ہماری سامنے آگئے لوگ حقیقت سامنے آگئی کہ اصل میں تم یزیدی ہوں امام حسین کو تم امام حسین کے پر یہ ریوائیٹ فٹ کرتے ہو کہاں انہم منکان اس کی گردن اڑا دو اور پھر وہاں پر جو باغی گروہ ہے وہاں پر تم دفاع کرتے رہتے ہو آوات و ناس کو متعلق ہو جانا چاہیے اس لیے یہ لوگ عوام کو قرآن و حدیث ڈائریکٹ پڑھنے سے منع کرتے ہیں کیوں وہ ڈائریکٹ پڑھنے سے منع کرتے ہیں کیوں ان کی عقل نہیں ہے جی جناب آپ قرآن کو ڈائریکٹ ترجمہ سے نہ پڑھیں گمراہ ہو جائیں گے حدیثوں کو نہ پڑھا کریں یہ ویب سائٹ جو بنی ہوئی ہے فلاں 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 ان کو آپ نہ دیکھا کہ گمراہ ہو جاؤ گے تم دین سے پڑھا کریں گمراہ نہیں ہو جاؤ گے تمہارے چنگل سے باہر نکلیں گے بغاوت کیا ہے بغاوت یہ دیفینیشن ہے تعریف ہے امام حسین علیہ السلام کا قیام ہے ظلم کی خیر لیسے موسیٰ علیہ السلام کا قیام تھا اگر تم یزید کی حکومت کو کہتے ہو کہ چند لوگوں نے یزید کا اقتدار مان لیا تو وہ شرعی اقتدار ہو گیا تو فیرون تو اس سے بڑی اس کو اکثریت حاصل دی امام حسین علیہ السلام کا قیام صرف حکومت کے لیے یا دین کو بچانے کے لیے کیا قیام ہے احل البعیت کو تم نے اس طرح عام لوگ کر کے پیش کرتے ہو گویا وہ اقتدار کے علیہ عزو بللہ اقتدار کے لیے مکہ سے چلے تھے احل البعیت کون ہے احل البعیت کے کندوں کے اوپر ذمہ داری ہے دین کو آگے پہنچانے کی اگر امام حسین علیہ السلام کی شہادت نہ ہوتی تو آج دین تمہارے جو مولویوں کی زبان سے ہوتا تو اس کے اندر آج لوگ پجا کر رہے ہوتے ظالم حکمران کی لیکن یہ جو دنیا کے اندر جو ابھی بھی انصاف اور انسانیت باقی ہے اے امام حسین علیہ السلام کی قربانی کی وجہ سے جو سنیے گا جناب اسٹیڈ ڈو ٹکڑے ہو جائے گا اسٹیڈ ظلم کے ساتھ ڈو ٹکڑے نہیں ہوتا چاس ٹکڑے ہو جائیں گے دنیا میں یہ دنیا کی کونسی منطق ہے کسی کے سامنے کسی غیر مسلم کے سامنے تم یہ کلپ لے جاؤ اور اس کو سناو بولو بھائی یہ مولوی ہے کہہ رہا ہے وہ بولے گا یہ مولوی ہے تم نے اس کو ممبر میں بٹھایا ہوا ہے جوتے مارو ایسے مولویوں کو وہ یہ کہے گا آپ سے انگریز کے پاس لے جائے وہ کہے اس سے آپ کہے کہ جناب بندہ کہہ رہا ہے وہ ظلم کی اوپر خاموش ہو جاؤ وہ بولے گا یہ مسلمان ہیں یہ انسان بھی ہے اس کو جمہوریت کا پتہ ہے اس کو اپنے حقوق کا معلوم ہے بغاوت کیا ہے مسلح بغاوت کیا چیز ہے خارجیت کیا ہے خارجیت کی اوپر بات کرو ریاض باللہ کیا امام حسن علیہ السلام تم کیا خارجیوں کے ساتھ ملا رہا کہ مسلمانوں بھی تکفیر کر کے وہ نکلے کیا ہے خروج کسے کہتے ہیں بغاوت کسے کہا جاتا ہے اور قیام کیا ہے مدرسوں میں ان مولیوں کو کچھ نہیں سکھایا جاتا ان کو سوائے رٹی رٹائے باتوں کے ان کو پتہ بھی نہیں یہ قیام کیا ہے خروج کیا ہے بغاوت کیا ہے عرل بیت کون ہے اللہ حتی اللہ ظلم کی اوپر ظلم کے رہتے ہوئے کون سا انسان ہے جو وہاں پر رہنا چاہتا ہو کس معاشرے کے اندر کون سی حکومت ہے ظلم کے ساتھ چلتی آج ظالم بڑے سے بڑا ظالم بھی یہ نہیں کہتا ہے کہ بھائی ظلم ہونا چاہیے سب کہتے ہیں ظلم نہیں ہوتا اور یہ مولوی صاحب کیا کہہ رہے نہیں اگر تم نے اس کی خلاف خیام کیا یا باہر نکلے تو ملک میں ناری پہلے گی اسٹیٹ دو ٹکڑے ہو جائے گا اسٹیٹ اس سے دو ٹکڑے نہیں ہوتا ہے کہ آپ اپنا حق مانے اسٹیٹ اس سے دو ٹکڑے ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو ان کے حقوق نہیں دیتے ظلم کرتے ہیں آپ یہ ہوتا ہے مولوی صاحب اور یہی اسلام ہے پڑھ لیجئے قرآن مجید رسول اللہ کی زندگی پڑھ لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی حیاتِ طیبہ حل البیت کی حیاتِ طیبہ صحابہ اکرام کی قربانی ہے صحابہ نے قربانی ہے کیوں بھی برداشت کرتے ہیں وہ ظلم کو بلال کو کیا ضرورت تھی کہ وہ احال ہاتھ کے نعرے لگاتے رہے کیا ضرورت تھی سعاد بن عبادہ کو وہ نے اپنی قربانی دی شہید ہو گئے کیا ضرورت تھی صحابہ اکرام کی زندگی مقداد کو کہ وہ کہتے رہے یا رسول اللہ ہمیں حکم دے ہم دریا میں اپنے گوڑے دوڑا دیتے ہیں ہم آگ میں قربانی پڑھتے ہیں کیا ضرورت تھی ان صحابہ قربانی ہے کیوں بھی انہوں نے یہ اصل میں جو عمیعی زمانے کے اندر جو عقیدہ جبر ہے نا کہ آپ کے اوپر جیسا بھی عقمران مسلط ہو جاتا ہے اس کو آپ اللہ کی رضا سمجھیں یہ پیداوار اس کی ہے اور شمین عمانی نے علم کلام اور علم کلام کے اندر بات کو لکھا ہے کہ بن عمیع نے عقیدہ جبر کو پیدا کیا کہ بس آپ اپنے اوپر ظلم کو برداشت کریں اور آپ یہ کہیں کہ یہ خدا کی جانب سے ہے بس اس کو برداشت کریں مولوی صاحب نے جو یہ باتیں کہیں ہیں اس مولوی صاحب کی یزیدیت ہے جو لوگوں کے سامنے آگئی اور اچھا ہوا کہ لوگوں کے سامنے انہوں نے اقرار کر لیا یزید کے دفاع کے اندر اوپے درپے مسلسل مفتی تاریخ صاحب مسلسل یزید کے دفاع کے اندر مصروف ہیں کرتے جاؤ تمہارا وہ پلیٹ فارم ہے ہمارا یہ پلیٹ فارم ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ